بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ کی اہمیت فضیلت توبہ سے روکنے کے لیے عام طور پر شیطان انسان کو یہ پٹی پڑھتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ تمہاری بخشیس نہیں ہو سکتی تم گناہ تو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ایک بات کا جواب تو ہمیں ایک حدیث قدسی سے مل جاتا ہے حدیث قدسی وہ میسج ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہو اللہ تعالی نے فرمایا جس کا مفہوم ارض کر رہا ہوں ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دے بشرتے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور پھر ساتھ میں کہا اور میں معاف کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتا کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ پاک نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے اس وقت لکھ دیا میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے اس رحمت کے باعث اللہ پاک نہ صرف گناہ معاف فرماتے ہیں بلکہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اس آیت سے توبہ کی یہ شرط بھی معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد پھر گناہوں سے باز آ جائے نیک عامال کرے اور پچھلے گناہوں کو بھول جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویاک بے گناہ ہو گیا رہی دوسری بات کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ہم واقعی گناہ نہیں چھوڑ سکتے لیکن ہمارے کرنے کے دو کام ہیں ایک تو پکا ارادہ کرنا اور دوسرا خلوص نیت سے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اور اسی کے ہم مکلف ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے ہاں پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کے طرح بھاگے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالی سے کہہ سکے کہ یا اللہ دروازے تک بھاگنا میرا کام تھا اور آگے دروازے کھولنا آپ کا کام جب اللہ تعالی نے دیکھا کہ میرے بندے نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو دروازے کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے اگرچہ آج گناہوں سے فہش شے بیدینی سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی بھاگ کر تو دکھاؤ پھر اللہ تعالی سے کہو کہ یا اللہ اب بچانا آپ کا کام ہے تو انشاءاللہ ہمارے لئے بھی دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالی آخرت میں ہم سے پوچھیں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس درانے والے بھی آ گیا تھا ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا دیا ہے ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اپنے اللہ کو راضی کر لے ہمیں چھوٹے بچوں سے سبق لینا چاہیے جنہیں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسی میں ہمارا کام بنے گا ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ اپنے رب کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور توبہ کرے کہ وہ ہمیں سنبھال لے صرف اللہ کو کال ملانے کی دیر ہے وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ تو بخشنے والا مہربان ہے ذرا انداز تو دیکھیں کس محبت سے ایک مالک اپنے نافرمان بندوں سے مخاطب ہے اگر ہم اب بھی ایسے رب کو بھولا دے تو ہم سے بڑا احسان فراموش اور کون ہوگا گناہ کا احساس اور پھر اپنے گناہوں پر رونا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عظمت زلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آسو نہیں ہے اس لئے وہ ہمارے آسووں کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ آسو تو گناہگار بندوں کے نکلتے ہیں فرشتے رونا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے پاس نادامت نہیں ہے ان کو قربے عبادت حاصل ہے قربے ندامت حاصل نہیں قربے ندامت تو ہم گناہگاروں کو حاصل ہے تو گناہ اور کسور تو انسان کی صفت ہے کیا اس کی وجہ سے اللہ کا دربار چھوڑ دیا جائے اور اللہ کا دربار چھوڑ کر جائے بھی کہاں جس کا سہارا لیا جائے اس لئے تمام گناہگار اللہ سے توبہ کرے اور ندامت کے آسو بہا کر اللہ سے معافی مانگے وہ یقیناً معاف کرے گا اور خطاؤں کو بخش دے گا حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب توبہ کرنے والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک سے پوچھیں گے کہ یا اللہ دنیا میں سنتے تھے کہ ایک پلسرات بھی ہے جس سے گزر کر جنت میں آنا تھا ہم تو وہاں سے گزرے ہی نہیں تو اللہ پاک جواب دیں گے تم لوگ وہی سے گزر آئے ہو تم لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا دنیا میں جو تم لوگوں نے میرے خوف سے آنسو بھائے تھے جب تم پلسرات سے گزر رہے تھے تمہارے ان آنسووں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا تھا کہ آج ہم بے حصی کی کس مقام تک پہنچ چکے ہیں کتے کو بھی جس در سے ایک وقت کی روٹی مل جائے تو وہ اس در کا وفادار بن کر رہتا ہے لیکن ہم نے اپنے مالک سے کتنی وفا کی جو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سلا رہا ہے انگینت نعمتیں عطا کر رکھی ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کے لئے گناہوں سے باز آ جائے اور جب توبہ ٹوٹے پھر کر لینی چاہیے جب ٹوٹے پھر کر لینی چاہیے لیکن یاد رہے جان بوجھ کر اس ارادے سے گناہ کرنا کہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے یہ بڑا گناہ ہے اور توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا اگر گلتی سے ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اللہ معاف کرنے والا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار گناہ کرتا تھا اور بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا لیکن پھر بھی گلتیا ہو جاتی تھی قیامت کے دن اللہ پاک اس پر اپنے فضل کی چادر ڈالے گا اور اللہ پاک اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے ہیں ابھی اس نے بڑے بھی گناہ کیے تھے لیکن رب چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا ہے یہ گلتی کی تھی اب بندہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا ہے اور یہاں بھی ڈر رہا ہے اللہ پوچھ رہا ہے یہ گناہ کیا تھا اور مان رہا ہے اللہ مجھ سے گلتی ہوئی تھی اللہ میں بھول گیا تھا اتنے میں اللہ پاک فرمائے گا تمہیں پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ٹانگے کاپنے لگے گی حالت خراب ہوگی یا اللہ پتہ نہیں اللہ پاک مسکرا پڑیں گے اور کہیں گے میں تیرے ان گناہوں کے بدلے تمہیں نیکیاں دینے لگا ہوں اللہ پاک مسکرائیں گے اور کہیں گے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر میں نے اپنی چادر کیوں ڈالی اللہ پاک فرمائے گا کیونکہ تم مجھ سے ڈرتا تھا کوشش کرتا تھا پر کمیہ رہ جاتی تھی آج میں تجھے اپنی رحمت کی چادر کے اندر چھپا کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں اس لئے دوستو اپنے گناہوں کو توبہ استغفار کرنے کے ذریعے سے مٹاؤ اللہ سے خوب توبہ استغفار کرو استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے استغفار سے اللہ رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو وہ آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا استغفار میں رحمت کی دروازے کھلتے ہیں قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو وہ بہت بخشنے والا ہے حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار طوبہ کرسکے اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار طوبہ کرسکے مسلم شریف یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے استغفر اللہ ایک آسان کلیمہ ہے لیکن پاورفل دعا ہے جو ایک مسلمان کسی بھی وقت پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی سنیں گے کیونکہ وہ بندوں پر بہت مہربان ہے یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر معافی مانگنے کا حکم دیا ہے اس خوبصورت دعا سے اللہ تعالی وہاں سے نوازے گا جہاں سے کبھی کوئی امید میں نہیں کی ہوگی دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ہمارے چینل نیاب وائس کو ضرور سبسکرائب کر دے اور دوستوں میں شیئر کر دے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو